بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہاں سے اس کا میسے جایا کہ وہ خیرے سے پہنچ گیا اور آج فجر کی نماز بھی وہ پڑھنے کے بعد جو ہے اس کی ماں کو ایمیل یا پھر ٹیکس بھیجا اور اس کی ماں بھی جو ہے اس کو جات دی تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا خیرے سے پہنچ گیا ایک مہنا اس کے چھوٹیوں کے دن ہے پہلا سمسر ہو گیا اس کا کالج کا چار سال چار مہنے کے بعد پھر وہ سفر کیا جبکہ وہ انڈیا جا کے آیا تھا تو اللہ نے جو ہے میرے بیٹے کو خیرے سے پہنچا دیا یہ کہنا ہے میں شکر بجالہ نہیں اب میں جو باتیں بتاؤں گا وہ انسان کے دھوکے کی ہے اور وہ خساری میں ہے اور وہ بہت بڑا نقصان ملے گا اس کو کیونکہ ہمیشہ کے لئے وہ جہانے میں چلا جائے گا اگر کوئی مسلمان درد رکھتا ہے تو ان کو بچا لے کرسچن نائنٹین نائٹی فائی میں سوت آفریقہ میں ایک مایکل نام کا جو ہے اس نے اپنے فالوورز کو بلایا کرسچنڈی کے اور اس کو کہا کہ دیکھو بیبل حق ہے کرسچنڈی حق ہے عیسیٰ علیہ السلام جو انہیں خدا سمجھتا ہے وہ حق ہے اب ہم بیبل میں لکھا ہے کہ ہم زہر پی لیں گے تو ہم بچ جائیں گے جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کرسچنڈ کو بتائے تھے کہ جو ہے میں سورہ فاتحہ پہ ایمان رکھتا ہوں اللہ مجھے بچا لے گا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ زہر پینے کے بعد میں بچ گئے یہ سارے مسلمان جانتے ہیں جو نئے ہیں جن کو اسلام نہیں معلوم ان کو یہ علم میں دالنے کے لئے میں بتایا اب یہ آٹھ سو لوگ گیادر ہوئے کیونکہ ان کے پاس دوسرے بھی چرچ ہے ان کے پاس دوسرے اخواہیت بھی ہے کالا کالے کے چرچ ہو جاتا ہے گورا گورے کے چرچ ہو جاتا ہے اور سپینش پانیش کے چرچ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ یہاں انڈین پاکستانی کرشنس آتے ہیں اور ان کے بھی چرچ الگ ہوتے ہیں وہ گوروں کے ساتھ مل کے جو ہے عبادت نہیں کر سکتے چرچوں میں یہاں کے میں ریسرچ کر کے میں کیونکہ وہ جا کے دیکھ کے آنے کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں تو اس کا جو گروپ تھا سوتھا افریقہ کے اندر کیونکہ سوتھا افریقہ کے اندر جو گولڈ مائنز ہے وہاں پہ بہت سارے گورے ہیں کالوں کے ساتھ ساتھ تو وہ گروپ نے آٹھ سو کا زہر پی لیا اور وقت واحد میں اسی وقت جامبہ حق ہو گئے یعنی دنیا سے رخت کر گئے اور ان کی روحیں نکل گئی اور وہ مردہ پڑ گئے یہ اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بائبل غلط ہے کیونکہ اللہ نے نہیں دی تھی میں بار بار اشارہ دے رہا ہوں میرے مسلمان اگر تم کسی ایک کو بچا لوگے تمہاری آخرت بن جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اب یہ بات سوچو اگر جیسس واقع خدا ہوتے ہیں یہ نائن لیون میں جو کرسچن مرے جیسس جیسس بلکے کتنے چیخ کے مرے ہوں گے انہوں آ کے نہیں بچا سکے میرے بھائی یہ آنکھوں دیکھا حال ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ انسان غفرت میں پڑھا ہوا ہے قرآن کہتی ہے میں نہیں انسان خسارے میں ہے اچھا اب آ جاؤ ایک بات یہ سوچو اللہ تعالی ہمارے سعودی عرب کے ائرلائنز کو یا ایمیرٹس کے یا الاتحاد کے اس طرح کے جو نام کے مسلم میڈلس کلاس کے جو پلین اڑتے ہیں ٹیک آف کرتے ہیں جب وہاں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سقلنا حاذا وما کننا لہم مخرینین ویننا اللہ کے سپورت کر دیتے ہیں ہماری جان و مال کو اور اللہ تعالی ہمارے کو حفاظت سے ہمارے منزل مقصود پر پہنچاتا ہے جب بھی ہم سفر کرتے ہیں اب یہ جو منزل مقصود پر پہنچتا ہے اگر سے تم ان چالیس سالوں کے اندر ان کے ائرلائنز کی ہسٹری دیکھو گے تو اقاد بھی آپ کو نہیں ملے گا جو ہے وہ گر گیا اقاد بھی نہیں ملے گا کہ اس میں جو سفر کرے تھے وہ مر گئے اب وہی چالیس سال کے اندر تم پیریس کا لے لو یا لندن کا لے لو یا جو ہے تم کینیڈا کا لے لو یا امریکہ کا لے لو پلین جہاں کہیں بھی گرہ وہ مر گئے وائٹ کرسٹینز اور ان کے پاس سفر کی دعا نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس صحیح خدا نہیں ہے اچھا اب اور ایک خاص بات یہ بھی بتاؤں یہاں ہیلیکاپٹرز بھوت پھرتے ہیں یہاں چارٹر پلین یہاں چھوٹے چھوٹے پلین جو ہے یورپ میں بہت پیسہ ہے تو انسان اپنے فن کے لیے تفریق کے لیے نکلتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے پلین گر جاتے ہیں کیونکہ وہ دعا نہیں پڑتے جبکہ یہودیوں کے پاس بھی سفر کی دعا ہے دیکھو سفر کی دعا اگر یہودیوں تو کرسٹین کی پاس بھی ہونا نا بھائی اگر یہودی روزہ رکھا تو کرسٹین بھی روزہ رکھنا نا کرسٹین روزہ نہیں رکھتے کہیں بھی ہے ضرور ان کے اس میں لکھا ہوا نماز پڑھنا ہے بائبل میں لکھا ہوا نماز نہیں پڑھتے عیسیٰ علیہ السلام پڑھے عیسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے مگر یہیں غلط کرسٹین جا رہا اس واسطے ایک ایسا واقعہ جو میرے دل کو لگا میں تم کو کھول کے بتانا چاہتا ہوں ایک کالا آفریکن مسلمان تھا عیسیٰ علیہ السلام اس کو نظر آئے بھلا ان کے چہرے کا اب دیکھو اگر وہ اس کو ایک کو نظر آئے تو ہزاروں کرسٹین نہیں مار رہے دنیا میں یہ اقل نہیں ہے دیکھو کرسٹین کے پاس یہ اقل نہیں ہے اور یہ جو ہی اسلام چھوڑ دیا اس نے بھی اللہ تعالیٰ اس کی جو اسلام چھین لیا یہ بھی معلوم ہو گیا نشانی ہے یہ میں نشانی کی طور پر بتا رہا ہوں تو اس کی اقل یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کرسٹین نہیں ہے پوری دنیا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتی خدا کے طور پر یہاں تک کہ کرسٹینوں میں بھی ان کو خدا نہیں سمجھتے کرسٹینوں میں بھی ان کو صرف بیٹا سمجھتے کرسٹینوں میں بھی ان کو جو ہلی اسپیل فادر انسان کے ساتھ ملاتے وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر آکے وہ بولے کہ میرا باپ اوپر ہے میں نیچے ہوں اس طرح سے غفلت میں پڑھا ہوا جو مسلمان تھا وہ کرسٹین ہو گیا تو جب وہ کرسٹین ہو گیا اس کے ماحول میں بتایا تو اس کے پر تیزہ پھیک تیزہ پورا چہرہ اس کا جھلز گیا اب سوچو اگر عیسیٰ علیہ السلام واقعی اس کو جنت کے لیے بچا رہے تھے تو دنیا کے اندر یہ تیزہ والے اس وقت میں موجودہ بتانا تھا انہوں کیونکہ انہوں نے زندہ رہے سے وقت میں انسان کو اندھے کو آنکھ کی بینائی دی اللہ کے حکم سے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آکے ایک مچھر بھی پیدا کر کے نہیں بتا ہے یہ بتا رہے اللہ میاں خوران کے اندر عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تھے آکے جنت اور دوزخ نہیں بتا ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام بتا ہے ایسی باتیں میں تم کو اس واسطے دیتا ہوں کہ میرے مسلمان تم ایک کوئی اسلام کی دعوی دل اگر تم سے نہیں ہو رہی جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں ان کو میرے ویڈیو بتا بولا نئے دیر سکریں تم وہ بھی نہیں ہو سکرا تم سے تو کم از کم اتنا کرو کہ دیکھو اب کئی نام کے ویب سائیڈ ہے جیسے میں یوٹیوب پر ہی جانتا ہوں ٹیوٹر نہیں جانتا فیس بک نہیں جانتا اس طرح سے بے شمار نہیں کھل گئے نیکس ڈور ہے پھر جو ہے اور یہ انسٹیگرام کچھ نام سے آیا اس طرح کے جو ہے اس پہ میرے ویڈیو دال دو کیونکہ میرے دالن نہیں آتا میرے بیٹے کو بولا تو سوپے ہیں بولتا ہوں نے اگر سوپے رہے تو صرف سینتیس لاکھ ایسا دیکھے اب تک پانچ سالوں میں میں تو سوچ رہا ہوں ہنڈر توزن میرے ویڈیو دیکھنا چاہیے روز نو ڈاؤٹ اللہ کے کرم سے بارہ ہزار اٹھارہ ہزار تک بھی ایک دن میں دیکھے دس ہزار بھی دیکھے اور اب کم از کم سات اٹھ ہزار تو لگ بھک ہے ہی اس وقت سے کہ میرے جو ہے دس ہزار ہو جائیں گے ایک تھوڑے دن میں اور پھر میرے ویڈیو چار ملین کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ سنتیس لاکھ میں ٹوٹل جو ڈیلیٹ بھی کرا وہ ملا کے بتا رہا ہوں سنتیس لاکھ سے زیادہ دیکھیں تو یہ تم لوگ صرف دوسرے طرف دال دو ویب سیڈوں پہ تم نیکی کمالو تمہاری نیکی سے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیبل نے دی دنیا میں موجود رہے کہ چالیس لوگوں نے بیبل دی جو عیسیٰ علیہ السلام کے خود موجود نہیں تھے اور بیبل میں اصل خصے نہیں ہیں جیسے دیکھو اب میں بتا رہا ہوں خاص بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان جو ولی ہے اللہ کا دوست ہے اس کو زمین کے دوست زمین دوست وہ جو رہتا ہے موت ہو گئی اس کی خبر کے اندر رہتا ہے اس کے پر مٹھی دال دی گئی اس کے باعجد میں میں اسے زندہ رکھتا ہوں تو اسے معلومہ زندہ کے معنی سانس چل رہی زندہ کے معنی یہ ہے کہ میں رزق پہنچاتا ہوں اللہ خوران میں کہہ رہے ہیں ریفرنس دے رہا ہوں اب اللہ خوران میں کہہ رہے ہیں کہ میں سانس پہنچاتا ہوں تو انسانوں کو اب یہ معلومہ انڈونیشیا میں ملیشیا میں یا ایشیا میں جو خبریں کھو دی جاری جو ابھی مر گئا اس کو دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں اس کی تدفین سے پہلے جب خبر کھود رہے ہیں تو اندر سے سراخوں کے اندر سے سامپ نکل کے آ رہے ہیں ناک سامپ میں نے ابھی ایسا واقعہ دیکھا جو میری حالت کو بگاڑ دیا اگر میں نیک نہیں ہوں تو میں سامپ اور بچوں مجھے اڈس ہیں گے بلکہ مجھے یقین ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے آپ کو بھی بچائے اللہ ہمارے خبروں کو عذاب ہٹا لے سارے جو مسلمان جا چکے ان کے بھی اور ہمیں بھی تو حبر کے اندر جو سامپ ہے وہ جو مٹھی اوپر ہے اور وہ سانس لے رہا اور رزق خواہ رہا یہ معنم ہو گیا یہاں ولی کو بتا رہا اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا پوری دنیا پہ اسی کا راج ہے اور انسان سمجھ رہا انسان خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا اوپر چہرہ نظر آتا تھا اب یہ جو کالا آفریکن جو سمجھ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے میں کرسچن ہو جاؤں نہیں کرسچن خود عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر کے علاوہ فرشتوں کو دیکھے مسلمان ہو جاؤں بلکہ اللہ کے حکم کو سنے مسلمان ہو جاؤں بلکہ باسنیا کی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے کلا جس کے دل صاف ہو جائے جس کے دل میں کجی نہ ہو جس کے دل میں تقذیب جیسی یعنی انکار کرنے والی بات نہ ہو جو اس کا ڈاؤٹ نہ ہو جو اس کو وہم نہ ہو گمان نہ ہو کہ اللہ نہیں ہے اللہ کا یقین آ جائے بے شک ہی اس دنیا کو اللہ نے بلنایا تو پھر اللہ اس کا دل کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ڈائریک بھی جو ہے اس کو اسلام دیتا ہے اگر سیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو پورے دوسرے خدایں نہیں ہیں کہتے اور اگر سیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے اور یہ کالا آفریکن جو مسلمان ہو گیا اس کو یہ نہیں معلوم کہ کئی کرسچن مسلمان ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام بولے بلکے فرشتے بولے بلکے اللہ بولا بلکے یہ دنیا میں یہ باری باری کی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کھول کھول کے اسلام کی روشنی دے رہا ہے مگر اس کو پہنچانے کا تاریخہ بھی ہے اب سوچو اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ آکے بولتے کہ یہ رام خدا نہیں ہے گوتمبت خدا نہیں ہے گرنانا خدا نہیں ہے اللہ خدا نہیں ہے نوزباللہ اگر سے بولتے کہ یہودیوں کا حشان یا یہودیوں کا جہوہ یا ان کا اہلیوہ یا پھر یہودیوں کا جو نام نلیتے خدا نہیں ہے میں ہی خدا ہوں بولکے دوبارہ سامنے آتے تھے یہ نیانے کی وجہ کیا ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں خیامت تک نہیں بھیجوں گا ان کا جو خبر ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ہے خیامت سے پہلے ان کو وندفنا ہے جائے گا وہ بھی انسان ہیں مریں گے ہماری طرح کیونکہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چٹنا ضروری ہے عیسی علیہ السلام ہی مرے نہیں عیسی علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور ان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کسی کے سامنے آسکے میرے بھائی جب سانس سانپ لے رہا اندر مٹھی کے اندر سوچو اللہ تعالیٰ کرے ہیں میں بغیر روح کے فرشتے کو پیدا کیا روح والا انسان کو پیدا کیا میں نے انگور کے اندر دانہ رکھا مہنگور کے اندر بے دانہ رکھا دانہ ہی نہیں ہے آرینج میں بھی ویسی ہے سیڈ ہے سیڈ نہیں ہے اس طرح سے بتا رہا اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ جو ہر ایک کا جوڑا بنائے جیسے اگر رات ہے تو دن ہے اس کا ایک جوڑا ہے اگر اس جنت ہے تو دوزخے اس کا ایک جوڑا ہے اگر ایک پھول ہے تو دوسرے پھول کو اس کے ساتھ بنایا اس کا ایک جوڑا ہے انسان کو اتنی عقل دیا کہ اللہ کو پچھان سکتا ہے میں اللہ کو پچھاننے کے لئے بیٹھا ہوں اور مرے سے گناہ ہوتے ہیں بہت سرسد ہوتے ہیں میرے سے سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ میرے جو جسم کی ضررت ہے میری لذت ہے وہ دیوانگی کی حد تک ہے وہ میری جو ہے ساٹھ سالوں میں پوری نیوی جیسے لگتا ہے جبکہ میرے پاس بیوی ہے بچے ہیں وہ سب سے پڑی حواظ دنیا میں رکھا اس واسطے پوری دنیا غارت ہو رہی زنا کی طرف جا کے آج عورت کو نھنگا کر دیا گیا انڈین فلموں میں بھی وہ سنی لیوان کو ایسا بتاتے ہیں جبکہ دوسری عورتیں بھی دوسری عورتیں سامنے نہیں آتی کیونکہ ایک کرشن ہے اس کو جسم دکھانے کی عادت ہے جیسے حلول میں دکھا جاتا ہے اس واسطے وہ بار بار اسی کی ہر چیز دکھا دیتے ہیں اور پھر کبیر خان جیسے لوگوں کو اسلام غلط ہے جیسا ثابت کرنے کے لئے فیانتم میں بتایا مسلمان مجہدین ہندوستان میں گھس کے مارے جیسا اور یہ ہندو پاکستان میں گھس کے مارے جیسا بتایا اب یہ ٹیوب لیٹ کے اندر سب سے زیادہ بارود جو برباد ہوتا ہے جو بلاس ہوتا ہے جو ایک آگ کی طرح شولہ زمین پہ بھڑک اٹھتا ہے ویسے تشدد والے اتنے شارز بتایا وائلنس کے ٹیوب لیٹ میں تم خود سوچو انہیں کیا مسلمان ہو سکتا نہیں عزیز مزمی ہر وقت بیچ کے پاس عورتوں کو ننگے کر کے دکھاتا کیا ہے مسلمان ہو سکتا نہیں اب سوچو حامر خان اتنی بڑی فلمیں دیتا ہے لیکن وہ نمبر ون ردنکان سے بھی یا سلمان خان سے شارو خان سے نمبر ون کہلاتا نہیں بدخسمتی ہے اتنی بڑی فلمیں دینے کے بعد آج اس کی جو دنگل ہے وہ پورے ریکارڈ توڑ دے کی جیسا لگ رہا چار سو سے اوپر ہو گیا اس کا بزنس اب تک انڈیا کے اندر دو میرے خیال سے دو سو ستر کروڑ سے اوپر ہو گیا بزنس نمبر ون نہیں کھلا سکتا کیونکہ اس کے پاس پورا ایمان نہیں ہے اس کو عزت نہیں ملے گی پوری عامر خان کو سلمان خان کو اس کو کو کوئی بیوی سنو جی بول کے اگر بول دے دیوانہ ہو جائے مرد میری بیوی نام سے بھی نہیں پھولاتی خالی وہ بھولاتی ہے میرے کی اشارے سے تو ہی میں دیوانہ ہو جاتا ہوں یہ جو دولت ہے یہ نیامت ہے یہ جو محبت ہے یہ جو لطفہ ہے اس میں یہ سلمان کی خسمت میں نہیں اور بچے میرے ابو بولتے ہیں مجھے میرا دم نکل جاتا ہے اور ان کی ماں میری ماں کہتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے میری بیو ایسی تقدیر نہیں ہے سلمان خان کی جبکہ وہ فلموں میں مشہور ہے اب رجنی کان کو لے لو سڑگی صورت کالی گندی ہو گئی اب وہ اتنا گھے گزرا ہو گیا اکشے کمار کی جو روبار ٹو آ رہی ہے وہ فلم فلاپ ہو جائے تو جو ہے نہ رجنی کان کی عزت ہے کیونکہ اکشے کی فلمیں چار فلموں کا جو بزنس ہوتا ہے ایک ہی سلمان آمیر خان دے جاتا ہے اس کے چار فلمیں لے لو اس کی ایک فلم لے لو دے جاتا ہے اس کی چند سالوں کی دیکھ لو تو تقدیر اکشے کی نہیں ہے تقدیر رجنی کان کی نہیں ہے کالا سڑا گندہ صورت کا اب جب مرے جیسی حالت کا ہو گیا حمیتہ اب جیسی گندی صورت اب جیسے حالت کا مرنے کی تو اللہ تعالی عزت کے ساتھ جو ہے اس کی بیجزیتی کا بخش شروع کر دیتا ہے اگر اللہ کے نا خود یہ نشانی ہے شارو خان اب دو چار جو فلمیں دیا اس میں دیکھو انہیں کوئی بڑی بزنس نہیں دے سکا جبکہ انہیں کنگ ہے بادشاہ ہے اللہ چھلیا اس کی بھی کیونکہ اللہ کے طرف دیں گے اللہ کی طرف آنے والا ایسی دولت لے لے گا جو نہ ختم ہونے والی اللہ دے دیں گے میں اشارے فلمی دنیا کے بھی تفریح دیتا ہوں میں اشارے تم کو دنیا کی حقیقت بھی بتاتا ہوں میں اشارے تم کو یہ بھی دیتا ہوں کہ اس کے بعد ریال دن تکی ہے میں اس میں یہ بتایا کہ جب انسان سانس لیتا ہے ولی اللہ زمین کے اندر کیونکہ معاوی اللہ تعالیٰ کے وقت میں جو شہیدوں کو نکال لیتے ہیں وہ پورے زندہ تھے دنیا نے دیکھا تھا اسلام تیزی سے کیوں پھیلا جبکہ میں اتنی بات بڑھوں سنتیس لاکھ میرے ویڈیو دیکھیں کوئی مجھے یہ نہیں بلا کے تمہارا ویڈیو دیکھیں میں مسلمان ہوں نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس وہ ایمان نہیں ہے میں وہ والا والا نہیں ہوں میں والی نہیں ہوں ورنہ جو ہے میری بات ہنڈر تھوزن ایوڈیو دیکھتے لوگ ہاں یہ بات تلزل لگ ہے کہ میں نے پہلی بار جب کعبے کا جب پردہ دیکھا تو دعا کیا اے اللہ میرے بچوں کے ہاتھ اسی سے نوے کروڑ ہونا یہ کریٹ تو مجھے مل جائے گا وہاں میں ہی جاؤں گا تو یہ میرا ایمان ہے لیکن میرے ویڈیو دیکھ کے کوئی مسلمان ہوا نہیں بولا میرے ویڈیو دیکھ کے دشمن اسلام سچائے بلکہ نہیں بولا عیسیٰ علیہ السلام بیبلی نہیں دی سمجھ رہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام ماں کی جو ہے بچے دانی سے پہ سمجھ رہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نانا نانی ہے سمجھ رہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہیں آئے سمجھ رہا نہیں اور یہ دنیا کا چلانے والا ہم ہی زمین آسمان کے مالک اور تم کو ہماری طرف آنا ہے اللہ کی آواز منادی گنجری ہے اور آزان ساری جب تم کرشن مر جاؤ ہندو مر جاؤ جویش بھی مر جاؤ سردار بھی مر جاؤ اللہ کیسی ون کوئی محمد پوری دنیا میں چاہ رہا ہے میرے ویڈیو کی اثر کسی کو نہیں پڑھا کیونکہ میرے خود ہی ماننی ہے ویسا جیسے اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالی بتا رہا ہے زمین کے اندر رکھے بھی سامپ کو جو ہے سانس دیتا ہے رزت دیتا ہے ہمارے جو گوداوری کھنی کے اندر ایک ازدہ نکلا تھا میرا بھانجا جب پڑھ رہا تھا وہ بتا ہے اتنا بڑا تھا اور میں نے کل ایسے ہی ویڈیو دال کے دیکھا جو فلمی گانے دیکھنے کے لیے میں دالا تھا میرے بچوں کو ائرپورٹ می کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی تو میں نہیں جا سکا میرے کوئی ڈائریا کے جیسے محسوس ہو رہا تھا اللہ مجھے پڑھ رہا ہے میں ساڑک پہ تھا ساڑک سے گھر میں آ بات رومی اس کر سکا ونہا جو میرا فضلہ میرے پینٹ میں نہیں کل سکتا تھا میں اتنا کامزور ہو گیا ہوں میرے کوئی اتنا بلڈ پیشر چڑ گیا ہے میری طبیعت پوری کی پوری اب جب مرنی کی ہو گئی ہے تو میں حقیقت بتا رہا ہوں تو اللہ تعالی انسان کو بتا رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میرا ہو جا تو میرا ہو جا میں تجھے ساری نیامتیں اس کے بعد دوں گا اس کا اقین میرے پاس خود نہیں ہے اس کا اقین میرے پاس اس وقت سے نہیں ہے کہ میری دعایں خبر نہیں ہو رہی ہے ابھی تک اگر میں کن فیقن کی زبان لیتا اللہ کی زبان لیتا تو میرے پوری دعایں خبر ہوتی تھی اور میں تم کو یہ بتا رہا ہوں آج دیکھو اللہ کا دین حق ہے انسان کو سانس بھی اللہ تعالی زمین کے اندر دے رہا ہے ولی اللہ ہوتو اور سانپ کو بھی زمین کے اندر دے رہا ہے جبکہ انہیں باہر نہیں ہے جو اندر رزق پہنچا رہا ہے وہ بھی تم ایشیا کے خبریں کھونے کے بعد میں دیکھ سکتے ہو اور میں وہ بھی ابھی جو سامپ کا بتایا میں فلمی گانے دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بہت بڑا صدر دیکھا میری میری میرے خوش کردے میں نے وہ جو خبر کا دیکھا دو سامپ ہے ناک سامپ ہے اور اس کو جو ہے ایشیا والے کیا کرے اس کو مار رہے نہیں اس کو ہٹا رہے اور وہ اس میں جو ہے حالانکہ ہم لوگ مردے کو ویسے ہی دفنہ دیتے ہیں وہ کافین کی طرح جو ہے کرشن بناتے ہیں مگر ایشیا میں وہ تریخہ ہے شاید جیسے شادیوں کا بھی تریخہ یہاں کے یورپ کے کرشنوں کے جیسی شادی کرتے ہیں مسلمان کیونکہ ان کا لباس گون پہنتے ہیں کرشنوں کی طرح تو ایک دین بہت دین آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتائے میری امت جو ہے کرشنوں کے جیسے تریخہ اپنا لے گی یہ نیو کہے گی ہیپی کرسمس کہے گی اور ہندوں کو بھی سر آئے گی جیسے یہ ہندو کو سر آتے ہیں فلمی دنیا کے مسلمان تو یہ سام جو ہے مائی زندہ ہے اور وہ خبر میں مردے کو گاڑ دیئے ایشیا کی عبرت پکڑ لوگ بے لوگ بے لوگ بے